یہاں علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بے شمار فضائل ہیں اور قرآن مجید کی بے شمار آیات علی بن ابی طالب کا قصیدہ بیان کرتی نظر آتی ہیں وہاں ایک آئے مجیدہ ایسی ہے کہ جس کے مصداق فقط علی بن ابی طالب اس آیت پر سوائے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کسی اور نے عمل نہیں کیا حتیٰ کہ حضور نے بھی اس آیت پر عمل نہیں کیا اور حضور کے بعد آنے والے تمام افراد اس وقت تک جتنے بھی بشر دنیا میں آئے کسی انسان نے اس آیت پر عمل نہیں کیا سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام اور یہ عجیب اور انوکی فضیلت ہے امیر المؤمنین کی جس میں سوائے علی بن ابی طالب کے کوئی اور شامل نہیں ہے قرآن کی یہ آیت قرآن مجید کی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر بارہ جس پر فقط علی بن ابی طالب نے عمل کیا اور وہ آیت یہ ہے کہ کہ جب حضور مدینہ میں تشریف لائے حجرت کے بعد تو لوگوں کا معمول یہ تھا کہ حضور کی خدمت میں آتے حاضر ہوتے اور حضور کے کان میں سرگوشیاں کیا کرتے تھے حضور کو ضامت ہوتی کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے انہوں نے کسی کو منع نہیں کیا لیکن اللہ کو یہ بات ناغوار گزری کہ لوگ آتے ہیں اور سارا سارا دن میرے حبیب کے کان میں سرگوشیاں کرتے ہیں لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت نازل کی کہ اگر کوئی سرگوشی کرنا چاہتا ہے تو سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دے گا اس کے بعد اسے یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ میرے حبیب سے گفتگو کر سکتا ہے اب جب تک مفت گفتگو ہو رہی تھی بڑے بڑے عمراء اور عساء حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا سارا دن بیٹھے رہتے اور اپنی اہمیت جتانے کے لیے حضور کے کان میں سرگوشیاں کرتے رہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینا ہوگا تو سب پیچھے ہٹ گئے اب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جنہوں نے اس آیت پر عمل کیا فقط علی ابن ابی طالب کی ذات فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو آگے بڑے صدقہ دے سونے کا سکہ دس درہم میں تبدیل کیا اور ہر سرگوشی ہر گفتگو سے پہلے ایک درہم میں نے صدقہ کیا اور دس مرتبہ چونکہ دس درہم تھے دس مرتبہ حضور سے میں نے گفتگو کی اور فقط میں نے گفتگو کی وہ کیا راز و نیاز کی باتیں ہوں گی جو نبوت و رسالت و امامت کے درمیان میں ہوں گی امیر الممرین فرماتے ہیں کہ سوائے میرے کسی اور نے جو ہے وہ حضور سے اس آیت کے اترنے کے بعد کلام نہیں کیا تو میں نے دس مرتبہ حضور سے کلام کی اب یہاں پر عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کی یہ حسرت تھی اور وہ یکسر کہا کرتے تھے کہ علی کو جو تین فضیلتیں ملی ہیں کاش ان میں سے کوئی ایک فضیلت مجھے مل جاتی تو میں بھی فخر کر سکتا تھا یہ خلیفہ ثانی کے یہ جملے ہیں جو ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے بابا کی یہ خواہش تھی کہ تین فضیلتیں علی کو ایسی ملی ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک فضیلت بھی مجھے مل جاتی تو میں فخر کر سکتا تھا ان میں سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ حضور نے جب خیبر میں یہ کہا تھا لاوتین الرائیت غدن رجلن کہ میں کل علم ایک مرد کو دوں گا تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ فضیلت سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی اور کو نہیں ملی گویا اس آئے اس حضور کے حدیث کے مطابق اگر اس وقت کوئی مرد بن کر سامنے آئے خیبر کے بیدان میں تو وہ سوائے علی ابن ابی طالب کوئی اور نہیں تھا فقط علی ابن ابی طالب تھے تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے بابا کی دوسری جو خواہش تھی کہ کاش میں بھی اس میں شامل ہوتا یہ فضیلت میرے لئے ہوتی وہ یہ آیت نجوہ ہے سور مجادلہ کی آیت نمبر بارہ کہ جس کے مستاق فقط علی ابن ابی طالب ہیں علی کے علاوہ اس آیت پر کسی اور نے عمل نہیں کیا اور تیسری چیز کے جس کے بارے میں خلیفہ ثانی جو کہتے تھے کہ کاش میں بھی اس میں شامل ہوتا وہ ہے عقد جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کہ کاش جو علی کو یہ فضیلت ملی کہ پیغمبر نے اپنی بیٹی اکلوتی بیٹی فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ کا عقد علی ابن ابی طالب کے ساتھ کیا تو وہ کہتے تھے کاش اس فضیلت میں یہ فضیلت مجھے ملتی اور اس فضیلت کا مصداق میں ہوتا تو گویا کہتے ہیں کہ تین فضیلتیں علی کی ہیں جن میں کوئی اور شامل نہیں ہے خیبر میں مرد علی ابن ابی طالب آیت نجوہ کے مصداق علی ابن ابی طالب اور حضرت خاتون قیامت کے ساتھ عقد جو ہوا ہے یہ علی ابن ابی طالب کا اس کے علاوہ بے شمار فضیلتیں ایسی ہیں جن میں علی کا کوئی ثانی نہیں ہے علی ابن ابی طالب کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے علی ابن ابی طالب وہ ہیں جن کے بارے میں پیغمبر نے کہا تھا کہ یا علی تو وہ ہے کہ حق اس طرف ہوگا جس طرف تو ہوگا ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اگر فقط علی ابن ابی طالب دوسری طرف ہوں گے تو فرمایا کہ دنیا کو چھوڑ دینا کائنات کو چھوڑ دینا اس طرف جانا جس طرف علی ہو چونکہ الحق ما علی و علی ما علی